اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو Else if statement کے بارے میں بتاؤں گا اگر ہم اپنے پروگرام کو ایک سے زیادہ condition دینا چاہے تو ہم لوگ else if statement use کریں گے if statement سے ہم لوگ صرف ایک condition دیتے تھے مطلب اس طرح میں if لکھوں گا condition اور اس کا جو curly bracket ہے وہ open کروں گا اس کے اندر if کا body آئے گا اس کے بعد curly bracket close اب یہ جو ہے یہ میں نے ایک condition دیا ہوا ہے اگر میں ایک سے زیادہ condition دینا چاہوں تو وہ میں else if use کر کے دے سکتا ہوں سب سے پہلے میں if کا جو code ہے وہ لکھوں گا if کے curly bracket close کرنے کے بعد آپ نے else لکھنا ہے اس کے بعد if لکھنا ہے اور if کا ایک condition دینا ہے brackets میں پھر اس کا آپ نے curly bracket open کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ جو body ہے وہ copy کر کے paste کرنا ہے اور اس کا جو curly bracket ہے وہ آپ نے بند کرنا ہے اب سب سے پہلے program اس کے condition کو check کرتا ہے اگر اس کا condition true آتا ہے تو یہ body execute ہوتا ہے اگر اس کا condition false آتا ہے تو یہ جو body ہے یہ execute نہیں ہوتا اس کے بعد یہ check ہوتا ہے یہ condition اگر یہ true آتا ہے یہ execute ہوتا ہے اگر یہ falls آتا ہے تو اس کا body execute نہیں ہوتا تو اس طرح ہم لوگ else if statement use کر کے program کو ایک سے زیادہ condition دے سکتا ہے اسی طرح اگر میں اپنے program کو 3 یا 4 condition دینا چاہوں تو میں curly bracket کے close کرنے کے بعد اس کے بعد لکھوں گا else اس کے بعد if condition curly bracket open اور اس کا جو body ہے وہ لکھوں گا اس کے بعد curly bracket close اس طرح میں نے اپنے program کو 3 condition دیا ہوگا ہے سب سے پہلے یہ condition check ہوتا ہے اگر falls آئے گا تو دوسرا condition check ہوتا ہے اگر یہ بھی falls آیا تو تیسرا condition check ہوتا ہے اگر یہ condition true آتا ہے تو یہ body execute ہوتا ہے اگر یہ condition fog آتا ہے تو یہ body execute نہیں ہوتا اب میں else if statement use کر کے ایک program کرتا ہوں اب میں ایک ایسا program بناوں گا جس میں program user سے اس کا marks پوچھتا ہے پھر اس کے mark کے مطابق program بتائے گا کہ user نے کونسا grade لیا ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک integer بناوں گا مارس کے لیے سمی کالنگ دوں گا اس کے بعد سکرین پہ print کروں گا printf brackets کے اندر میں double inverted comma جوں گا اور ادھر میں لکھوں گا کہ enter your marks colon اور space اس کے بعد میں ایک سمی کالنگ دوں گا اور ادھر میں scanf use کر کے user کے input کو marks variable میں enter کروں گا percentage d اس کے بعد میں comma and marks semicolon اب scanf نے user کے marks کو اس mark integer میں store کر لیا اب program else if statement use کر کے decide کرتا ہے کہ سکرین پہ کیا لکھنا ہے سب سے پہلے میں if دوں گا اگر user کے mark 80 سے 100 میں آتا ہے تو print ہوگا کہ great a میں ادھر لکھوں گا marks is greater than or equal to 80 and and marks is less than or equal to 100 ادھر میں ایک bracket دوں گا اور ادھر لکھوں گا print f double numited comma کے اندر میں لکھوں گا grade a اب if کے یہ جو curly bracket close کے بعد میں ادھر لکھوں گا else if ایک اور condition دوں گا marks is greater than or equal to 70 and marks is is less than or equal to میں ادھر 89 کروں گا ادھر 79 کروں گا کیونکہ 80 ادھر بھی اس اس میں اسے 79 رکھوں گا ادھر میں اس if کے code کو لکھوں گا میں اس کو copy کرتا ہوں copy کرتا ہوں ادھر پیسٹ کروں گا اب میں ادھر پی else لکھوں گا if marks is greater than or equal to 60 and marks is less than and equal to 69 میں 70 نہیں لکھوں گا کیونکہ 70 ادھر اس کے code کو لکھوں گا اس کے بعد میں ادھر else if اس کے condition کو دوں گا marks is greater than or equal to 50 and marks is less than and equal to 59 میں 60 نہیں دوں گا کیونکہ 60 ادھر اس کے جو curly bracket وہ اپن کروں گا اور اس کے اندر میں پریٹ ایف کروں گا اور ایک اور ان کے علاوہ اگر user enter کرتا ہے اپنا marks ان کے علاوہ اگر کوئی اور value user enter کرتا ہے تو سکرین پہ لکھائے گا لکھائے گا have failed you have failed اب user 100 سے اوپر بھی لکھ سکتا ہے اگر وہ 100 سے اوپر بھی نمبر لے گا پھر بھی لکھائے گا you have failed خیر اب میں ابھی پہلے اس کو ایک بار compile کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو fix کروں گا اور ادھر میں نے copy paste کیا تھا اس وجہ سے میں اسے create بھی کرتا ہوں ادھر میں create c دیتا ہوں ادھر میں create t اور last میں اس ٹھیک ہے اب میں اسے compile کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پروگرام مجھ سے میرا مارکس پوچھ رہا ہے اگر میں ادھر 80 دوں گا تو اس کے ریم پہ لکھائے گا grade a یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ grade a لکھائے میں ادھر اور value ڈالوں گا میں ڈالوں گا 75 grade بھی لکھانا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں grade بھی لکھائے اگر میں 64 دوں تو grade c لکھانا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں grade c لکھائے ہیں اسی طرح اگر میں 52 دوں تو grade d لکھانا چاہیے یہ grade d اس کے علاوہ اگر میں value انٹر کروں گا مطلب اگر میں 40 انٹر کروں یا 49 49 بھی fail ہے you have failed 50% مارک کر کر آپ لوگیں تو آپ pass ہوں گے اس کے علاوہ اگر میں 100 سے اوپر بھی دوں گا تو میں fail ہوں you have failed کیونکہ میں ادھر range اٹ کیا ہوتا ہے 80 سے 100 تک grade a آیا ہے میں نے end کیوں دیا end اس وجہ سے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ side بھی true ہو پھر یہ جو print ہے یہ پرنٹ ہو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پاوز ہوگا تو یہ غلط ہوگا ابھی اگر میں اس کو اس طرح کروں کہ میں صرف ایک condition دوں گا and ہٹا کے ابھی اگر میں 80 marks لوں گا 80 تو 80 is equal to 80 یہ true ہوگا اس کے بعد یہ بھی true ہوگا 80 is greater than 70 اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ and کا sign اور condition ابھی اگر میں 80 enter کروں گا یہ تو صحیح ہوگا لیکن 80 اس کو false کرے گا 80 is not less than 79 اور نا ہی 80 79 کے برابر ہے تو یہ false ہوگا اس وجہ سے میں نے یہ range set کیا ہے اس کو بھی میں fix کرتا ہوں else if لکھوں گا condition دوں گا ادھر میں دکھوں گا marks اگر marks 100 سے اوپر is greater than 100 تو ادھر میں کچھ دکھوں گا کہ جیسے بس بس ٹھیک ہے اتنا تو تیرا باب بھی نہیں لے سکتا اچھا اچھا اگر کوئی 100 سے view پر marks لیتا ہے 100 میں سے تو یہ print ہوگا اور اگر in میں سے کوئی اور 50 سے کم printer کرتا ہے اس کے لئے میں up else لکھ سکتا ہوں تو print ہوگا ہاں you have failed اب میں اسے compile کر کے دکھاتا ہوں ابھی اگر میں 30 ڈالوں گا 30 50 سے کم ہے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ you have failed اس کے علاوہ اگر میں اس میں 100 سے اوپر دوں 110 تو ادھا لکھائے گا بس ٹھیک ہے اتنا تو تیرا باب بھی نہیں لے سکتا تو اس طرح ہم لوگ else if statement یوز کر کے ایک سے زیادہ condition دے سکتے ہیں اپنے پروگرام کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمینڈ کر سکتے ہیں سی لینگویج کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزید کیجئے جو ہے meonapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی